رمضان میں نکاح کا شریح حکم کیا رمضان میں یادونوں عید کے درمیان نکاح کرنا جائز ہے اور رخصتی کا حکم بھی بتا دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں نکاح کریں تو وہ صحیح نہیں چلتا بنت منیر مظفر عباس سے یکم محرم سے لے کے تیس زلہجہ تک جب چاہیں نکاح کریں جب چاہیں رخصتی کریں نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی تاریخ منحوس نہ کوئی وقت منحوس ہے شادی کے کامیاب ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ دو عیدوں کے درمیان کر رہے ہیں یا عید گزرنے کے بات کر رہے ہیں یا عید کے دن کر رہے ہیں یا رمضان میں کر رہے ہیں شادی کے کامیاب ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بی بی ایک دوسرے کے حقوق کتنے عدا کر رہے ہیں حقوق عدا کریں گے دونوں مل جل کے تو کامیاب ہوگی شادی چاہے وہ محرم میں ہوئی ہو اور اگر حقوق ادا نہیں کریں گے تو شادی ناکام ہوگی چاہے وہ عید کے دن ہوئی ہو تو اس لیے اس کو فوکس نہ کریں کہ کس دن شادی کر رہے ہیں فوکس اس کو کریں کہ شادی کے بعد شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں باقی اسلام میں کوئی بھی ٹائم ہے نکاح میں تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے صحابہ اکرام کو جیسے ہی کوئی رشتہ مجسر آتا تھا تو کبھی کسی دن کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا انہوں نے کہ جی فلاں دن میں ہم کریں گے وہ دن میں زیادہ ثواب ہے ایسا نہیں ہے جہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ گئے پیغام لے کر اور وہی نکاح کر کے باہر آئیں تو گھر سے باہر نکلے نکاح کر کے اس لیے نکاح کو پروموٹ کریں اور اس میں دن مہینوں کا انتظار نہ کریں